نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ناگیاز لرننگ اٹھا پر آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے ایک بار پھر ایڈیم فریزز کی آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کی اپنی کلاس میں ناگیاز لرننگ اٹھا میں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستوں آج پھر ایڈیم فریزز کی یہ ایڈیم فریزز جو ہے آپ کے فرسٹ گریڈ کے اگزام کے لیے آپ کے سیکنڈ گریڈ اگزام کے لیے یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کے تیاری اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت اپیوگی ہونے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ان ایڈیمز کو یہاں سے سٹارٹ کرنے والے ہیں آج ہم ایڈیمز کو اس کو دوستوں اپن لاتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس ایڈیمز سے ایڈیمز اینڈ فریزز ایڈیمز اینڈ فریزز یہ ہمارا آج کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ٹو ہے یہ اس سے پہلے ایک کلاس ہو چکی ہے ایڈیم اینڈ فریزز کی یہ کلاس نمبر ٹو اس سے پہلے کلاس نمبر ٹو ہون ہو چکی ہے تو یہاں پر آج ہم بات کریں گے کچھ موسٹ ایڈیمز کی اور کون سے ہیں وہ موسٹ ایڈیمز جس میں پہلا آتا ہے ہمارا ایڈائیم ڈیزن کیا آتا ہے ایڈائیم ڈیزن ایڈائیم ڈیزن میں پہلے کھالی کوشن لکھ رہا ہوں اگر آپ کو انسر مل رہا ہے تو آپ دیکھ لو پھر میں بتاؤں گا آپ کو ایڈائیم ڈیزن کا آپ کو کریکٹ انسر دوننا ہے دوسرا ہے ایڈ بلیسنگ ان ڈیزگائیز ایڈ بلیسنگ ان ڈیزگائیز اس کا کیا ہوگا آپ کے پاس جو بھی بک ہے نوٹ بک ہے آپ دیکھ لو آپ صحیح انسر بنانے کی کوشش کرو تیسرا ہے bite the bullet تیسرا ایڈائیم کیا ہے bite the bullet bite the bullet اس کا کیا ہو سکتا ہے اور جو فور نمبر پہ ہمارے پاس ہے وہ ہے call it a day call it a day call it a day اور جو فیفت نمبر پہ ہے ہمارے پاس وہ ہے miss the boat کیا ہے miss the boat miss the boat اب سب سے پہلے اپن پانچ ان کو دیکھ لیتے ہیں ان پانچ کی انسر دھوڑ لیتے ہیں کیا انسر ہو سکتے ہیں تو دوستو ڈائیم ڈیزن کیا ہوتا ہے ڈائیم ڈیزن ہوتا ہے ڈائیم ڈیزن کا مطلب ہوتا ہے something common کیا بولتے ہیں اس کو something common کوئی چیز جو سامانے ہوتی ہے اس کو اپن ڈائیم ڈیزن کہتے ہیں ڈائیم ڈیزن اے اے گوڑھ ڈائیم ان سیم اے گوڑھ آگرف ٹینگ دیٹ سیم ڈیزن بیڈ بی ایڈی بی ایڈ 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 فرس ٹائن فرس یا ایڈ فرس اتنا ملش XV بلیس ان ڈیس و قرر ہوتا ہے کی کوئی بھی اچھی جو پہلی نظر میں بری لگتی ہوں اس کو اپن بولتے ہیں بلیسنگ is in disguise disguise کارت ہوتا ہے بھیش بدلنا روپ بدلنا بلیسنگ کا مطلب ہوتا ہے کچھ اچھا آشیروات تو دائن ڈیزن جہاں سمتنگ کومن ہوتا ہے وہاں اے بلیسنگ in disguise کارت ہوتا ہے good thing that seemed bad at first ایسی کوئی چیز جو اچھی ہوتی ہے لیکن پہلی نظر میں ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی برا ہی نظر آتی ہے اس کو اے بلیسنگ in disguise کارتا ہے پھر دیسرا ہے bite the bullet bite the bullet کیا ہوتا ہے کہ to do something unpleasant or painful but compulsory کوئی ایسی چیز جو آپ کو compulsory ہے بھٹ اس کو painful ہے آپ کے لئے unpleasant ہے مطلب کوئی چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی لیکن اس چیز کو کرنا ضروری ہے compulsory ہے اس کو ہم بولتے ہیں bite the bullet تو ہم اس کو بنایں گے کیسے ہم اس کا انصار ایسے لکھیں گے to do something to do something unpleasant unpleasant and painful and painful but compulsory ایسی کوئی چیز جو آپ کے لئے unpleasant ہے اور painful ہے لیکن وہ compulsory ہے تو ہم اس کے لئے بولتے ہیں bite the bullet اس کو کیا کہا جائے گا bite the bullet اور پھر رہتا ہے call it a day اس کا بطا ہے stop working something stop working something stop working something اس کو ہم بولیں گے کیا کسی چیز پر کام کرنا بند کر دینا miss the bullet too late بہت دیری کر لینا اسی طرح میں پھر پانچ اور بتا دیتا ہوں آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل دس بڑھیں گے یہ شورٹ ویڈیو رہیں گے آپ کے لئے idioms کا یہ part 2 ہے اس سے پہلے ہم part 1 کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو آپ جنوب کو دیکھیں اگلا کوشن ہے ہمارا کہ ای پرفیکٹ سٹروم ای پرفیکٹ سٹروم سٹروم آپ کو پتا ہی ہے دوستوں سٹروم ہوتا ہے دوفان تو ای پرفیکٹ سٹروم کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے the worst possible situation the worst possible situation اس کو کیا بولتے ہیں the worst possible situation the worst possible situation یہ worst جو ہوتا ہے bad کا superlative degree ہوتا ہے bad کا superlative degree ہوتا ہے worst تو اس سے پہلے article دا آگیا the worst possible situation مطلب پوری سے پوری سٹروم کیا آپ سکتی ہے اس کو بولتے ہیں پرفیکٹ سٹروم پوری سے پوری کنڈیشن اس کو پر بولتے ہیں پرفیکٹ سٹروم یا the worst possible situation پھر ہے next question ہے اپنا یہاں پر 7 number 7 number ہے کوسٹ این آرم اینڈ لیگ کوسٹ کوسٹ این آرم اینڈ لیگ این آرم اینڈ لیگ اب یہ کیا ہوتا ہے کوسٹ آرم اینڈ لیگ ہوتا ہے بہت مہنگا جو ہوتا ہے اس کو اپن بولتے ہیں کوسٹ این آرم اینڈ لیگ کوسٹ این آرم اینڈ لیگ کیا کہلائے گا بہت مہنگا کہلائے گا اور بھی بہت ساری اپورٹنٹ کوشن ہے اس میں جیسے ہے بلیو مون سیون نمبر کے بعد ایٹ آتا ہے ہمارا کونسا بلیو مون بلیو مون بلیو مون کیا ہوتا ہے دوستوں بلیو مون ہوتا ہے ریئرلی ریئرلی مطلب درلب کوئی چیز اگر مشکل ہے ریئر ہے تو اس کو اپن بولتے ہیں بلیو مون اور ایک ہوتا ہے اسی مون سے یاد آیا cry for the moon cry for the moon cry for the moon کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے something something unattainable unattainable مطلب attain کرتا ہے پراپٹ کرونا unattain کا مطلب در جیسے پراپٹ نہیں کیا جا سکتا cry for the moon ہوتا ہے something unattainable ایسی کوئی چیز جسے پراپٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے اپن بولتے ہیں cry for the moon تو اپن کو ایک اور لکھنا ہے ایک اور لکھنا ہے تو اپن کہاں لکھ دیتے ہیں ادھر لکھ لیتے ہیں دس نمبر دس نمبر ہے white elephant white elephant white elephant کوئی چیز مہنگی ہو لیکن اوپیوں کی نہیں ہو اس کو پن ہوتے ہیں white elephant تو یہ idiom phrases کا part number 2 جس میں ہم نے آج پھر 10 idioms دیکھئے ہیں پچھلی class میں اپنے 10 idioms دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے وہ class نہیں دیکھیں تو please اس class کو بھی دیکھیں اور اس طرح سے میں آپ کو 10 10 10 500 most important idioms آپ لوگوں کو کرواؤں گا تو یہ class number 2 ہے دیرے دیرے اپنے ان کی سنگھیا بڑھا بھی دیں گے آج 10 10 پڑھ گئے ہیں پھر اپنے اس کو 20 20 بھی کر دیں گے تو آپ ان کو یاد کر لیں اپنی کسی نوٹ بک میں ڈیلی نوٹ کر لیں اور ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اچھا لگے تو شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں بند